اعوذ باللہ من شیطان الروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر حیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی جو میں ریسپی آپ کے لئے لے کہیں وہ ہے دئی بھولوں کی ریسپی تو بھلے بھی میں خود ہی بنا رہی ہوں اس کے لئے ہم لیں گے بیسن اور تھوڑا سا بیکنگ پاودر تھوڑا سا نمک اور پیاز ایک ادر لیں گے آلو تھوڑا سا پودینہ ہاری میریچ ڈائی ڈود اور آئل لیں گے سب سے پہلے ہم جو زیرہ ہے اس کو فرائی کر لیتے ہیں فرائی کر کے اس کا پاودر بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے زیرہ فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو پیس کے اس کا پاودر بنا لیں گے بے شک آپ تھوڑا سا زیادہ زیرہ فرائی کر کے رکھ لیں اور پاودر بنا کے رکھ لیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہیں ہمارے پاودر تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم آلو رکھیں گے بوائل ہونے کے لئے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم آلو رکھیں گے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم آلو کٹ کے بوائل آنے کے لئے رکھیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں تاکہ وہ جلتی بوائل ہو جائیں جلتی آلو پک جائیں اور اس طرح آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گا جب تک یہ آلو بوائل ہو رہے ہیں تب تک ہم باقی چیزیں تیار کر لیتے ہیں اگر آلو میں آپ تھوڑا سا نمنگ بھی ڈال دیں تو وہ جلتی پک جائیں گے تو اب ہم باقی چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں اب ہم بنوں کا پیسٹ پیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے تین سے چار چمچ بیسن لیا ہے اس میں بیٹن پاودر ہاف ٹی سپون جائے گا اور تھوڑا سا نمنگ جائے گا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کا پیسٹ پیار کر لیں گے اس کو زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ تھک بھی نہیں رکھنا نورمل ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے نہ کہ یہ بہت پیادہ پتلا ہو جائے تو پھر آپ کے بریش صحیح نہیں بنیں گے بس اتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور اب ہم باقی کٹنگ کر لیتے ہیں پودینہ ضرور ڈالیں پودینہ سے اس کا بہت اچھا چیز آتا ہے اور اس میں جو مہین چیزیں وہ ہے جو ہم نے زیرہ فرائی کیا تھا یہ سارا کمال اس کو ہوتا ہے دئی بلوں میں زیرے کا کمال ہوتا ہے تو یہ مست ڈالیں اور تھوڑا بے شک زیادہ بھی ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لیے اب ہم ایک باؤڈ میں دئی نکالیں گے یہاں پہ میں جو دئی یوز کریں ہوں یہ ہے لیکٹو فری یہ دو جن کو سٹمک کا پروبلم ہوتا ہے تو انہیں یہ دئی استعمال کرنا چاہیے یہ کافی اچھا دئی ہے اس سے یہ کہ پھر سٹمک کا پروبلم نہیں ہوتا دئی دئی نے نکال لیا بلکہ ایسا کرتے ہیں پہلے ہم بھلے فرائی کر لیتے ہیں یہ میں نے آئیل پہلے ہی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو اب ہم بھلے بنا لیں گے اس طرح آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے بلکل ہلکی آنچ پہ ان کو فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے بعد تھوڑی دیر بار ان کو پانی میں ڈپ کرنا ہے یہ تھوڑے سے جب ہو جائیں تب ان کو پلٹیں ورنہ آپ جلتی پلٹیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے بلے فرائی ہو گئے بس جب ان کا یہ کلر آ جائے تو ہم ان کو نکال لیں گے اب ہم چولہ بند کر لیتے ہیں اور بلے نکال لیتے ہیں یہ اب ٹیشو پیپر پہ نکالیں تاکہ جو ان کا ایکسٹر آئیل ہے وہ نکل جائے اب اس کے بعد تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم ان کو پانی میں ڈپ کریں گے اور پھر دہی میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے دہی نکال لیا تھا اب میں اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کروں گی میں دودھ لک تو فری یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں ہم نے جو پیاس کٹا ہے وہ دینہ اور ہری مرچیں ڈال دیں گے اور آلو جو بوائل کی تھبو بھی ڈال دیں گے اب ہم دہی میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور بلیک پیپر ڈالیں گے اور جو ہم نے زیرا فرائی کر کے اس کا پاودر بنا لیا تھا وہ ڈالیں گے یہ دو چمچ ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اور اس کے بعد ہم بھلے پانی سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے ٹیشو پہ رکھیں گے دہی میں میں نے بھلے ایڈ کر دیا تھے اور اب ہمارے دہی بھلے ریڈی ہیں اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں